امریکہ کو لیا شاہ جی یار ان کی ہائٹ تو ساتھ فٹ سے بھی زیادہ ہے غیرت ایک انچ بھی نہیں سو میں اوہ دی تاؤنو ادھپاو اوہ دے کچھے نو بہن جو آیا آیا انہیں بریہ نہیں کیا میری تاؤن چھٹ اچھونا چھٹ تو کون جیتا اس مقابلے میں وہ مقابلہ پہ رب رو گیا ہی وہ کیسے وہ کشتی تھی آیا ہی نہیں کیوں وہ دی شوٹنگا چلنڈیاں میں بھی انڈیا گیا ہاں میری بھی کشتی کس سے اچھو میں گا میری جو عردہ نہیں گا میں نو کلوان ہے میرے مان پسند پلوان نا کلواؤ وہ کون مادری پلوان اے کھانے چکے آئے جو کر کے دھک دھک کھانے پلوان نا کلواؤ وہ تو ایکٹریسز ہیں ان کی ان کی ادھکارائیں ہیں ادھکارائیں اے نہیں سانو پلوان ایتیپی کا پلوان کیا بات پلوان تو ہے نا نظروں سے ہی ناک آؤٹ کر دے آپ کو اے میں پلوان دھنا لیا جنے دوانے چینے دھرہوں نے گئی ہے خلیفہ جی ساڑھا کوئی سے کرنا کرنا ساڑھی کشتی کوئی کرنا کرنا اچھا چینچے دی بھی آپ نے اتنی کوئی ہے اچھا اے بندیاں نا نکولیا اے کھو تیاں نا نکولیا اے دیللائی ریچنا ہوئی ہے ایدھرو ریچا ہے ایدھرو میں نکلیا ہے آہ 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 اے خالیفہ جی آہ آہ کی تھا مہاً ایدھرو مونچ آتا اے دیرلائی ریچنا ہو گالاں کھاکے کی ہے مزیتو چینچے قانENSlos کیتے توسھی بہت چینگا کیتے companions انسون اے سے طرح پھھڑ کے جوٹیو یا وجنیاں 초حیدیاں سے گیاں اے میرا خل مار ماركے Andjdae کرن hundreds خلیفہ جی تو ڈلا کسی درد ہوڑی ہوڑی صحیح ہونڈ ڈے ہی ایزی بیٹھے ہو پولس نوی پھونڈ کردے ہوڑی دیکھو ایس ہمارے میں ویڈیو پرداشت نہیں کردے توڑا بھلا میں روستہ میں پاکستان آئینے منسوستہ میں پاکستان اما تاڑے پلیٹ فارم تو آئی شوشل میڈیا لے بچیاں پیغام دینا چاہیے ضرور ضرور دے ہاں دیکھو پندرہ بیس سال تو ساڑھے نل میل جو لے آج تک ان ساڑھے لوگ کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہمیشہ بے خوف ہو کے ساڑھے کو بہندہ نل تو آٹھ تو میں نکادہ خوف ہونا جو میں میرے دوسرے بیلیوں سے ترہاں تسی بیلیوں ہیں بڑا ملو سے بیلی سارے بزرگ بنائے بزرگ بیلی کو خواتھرہ نہیں ہو سا یکین کرو تو سی منو سال دا ایک داوی دس سے آندا تیاج ان میں چنگی پلیپلوان بان جانا سی گا کارتا تنو دستے جننے پدام لے گا دیسے ساملے پوان خوان لے پیندہ اچھا ان سارے پیار محبت دیاں کلنا تو ہون دی رہنے تو خرچہ دلاو میں انہوں ہو ہے ہو ہے ہو ہے اے جی اس لگا لے یہ دا میں مینا لایا ہے جا پھولے رکھو تو میں دے بے پلوان نا کلی پلواننی کریانر پییا تیری جیب دے بیچنiga دپک کاس وٹ پایا با تو آدی میں ہے میں چھاٹ دی تا سا ہی ہا اللہ کیو ہے میں مارکی بے تینا تیانیم کس نے تینا تیوید کر کے دیتا ہے تی چھاٹ دے ہے گوررتمنٹ پاکستان نے دیتا ہےstringsہوں کسے اوارنوں نہ دے 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 گیا بھائی بے تو یہ اچھی دے نا تنکڑا رکھنا ماں آج میں مار کی بھی بھی اسے بھائیوں اے ٹی جلدی ایک ادھی کشتی آستے بھی اٹھیا ہے حلیفہ جی نای پلوان جی طلاق دے فارم لے ماں اے نے طلاق ہی منگنی کڑی نے تو جی اے فارکن دائنہ میں دے پرانے لو کان جی وہ کیا اے اس کڑی تو پہلے میں دو سو بھی آک رہا ہے اچھا ادھی اب آدھی پاکستان دی اے دی بھائی تو بھائی جی آئی تک نہ کہے مرد نہ کہے عورت نے طلاق دا کیا واہ اے آج دا کا پل ہے ایدھا راولا اے نی موک دا خلیفہ جی خلیفہ جی چمبیلی گھار دیاں گالیں گھار کرنے ہیں نا کھاڑے اچھ نہیں کھینٹے ہوئی نیا اے ہونکی کیا اٹھا ہی کڑین ہوا ہے میں تس ہی کوچھ نہیں آکیا خلیفہ جی میں نو نہیں بتا میں نو ہڑے طلاق لے کے دیو بس کیا ہوں جی اکڑی اے طلاق تے آخری گال دیاں اللہ دور دی تو طلاق دا سنڈے انہی دیر نو تے انہیں بڑی ہو جاناں اوہ پہلی گالی ایتھو شروع کرنے اے تے بھائی گالکار اوہ بڑیاں اے جی خلیفہ جی اے ایتھرا بتر ہے جی جی اوہ بڑا ٹیلی مو بتیر گا مو ہے تیرا اوہ ان کیوں یہ ہے تو ہی واسدے کیوں نہیں چاچا جی پیرا بتر ہے بیٹا جی اوہ تو ہی تے نہیں کتے چوزہ کس ترو اپنی بیوی نو چھیڑ بیٹھا نا پلوانسی ہے میری عزت ہے میرا غرور ہے میں کتان کرنے دا سوچ نہیں سکتے بس ہی میں نکی جی فرمیش کتے ہیں تیری عمر ہے اوڑا فرمیش آلی تیری عمر دے بیسے اوڑا بے ہوش رہو میں اور کھوڑیا کی فرمیش کی تیسو جڑی تو پوری نہیں کرن رہی اے کچھ دن پہلے صدف قوال دا بیان آیا سی نا کہ میں اپنے خاند کے جوتے بھی اٹھاؤں گی اور اس کے کپڑے بستری کروں گی چل تو اے دے کپڑے استری کرتے پاوے نا کرے دا مو جرور کرے خلیفہ جی اے نو دیکھو ہے کہ نا حوامہ چھوڑ رہے ہیں کی کہنے میں نے کول بلا کے کہنے صدف قوال اینا کچھ کہر رہی ہے اپنے شوہر لیں تو بھی میلے پیار دبا یہ دباؤنا لڑا لے بندنا لڑے پیار نہیں ہے خلیفہ جی تانو یاد ہوئے گا کہ میں ویاد تو بہلے شرطہ رکھیاں سن کہ نہ تے میں اے کپڑے استری کریں گی نہ میں کھانا بناوں گی ویاد کرنے اے تکار نہیں تے خسمانوں کھا یہ تھی تو تکڑے ہیں دو ویپرے دے لاکچے مارے ہیں ان سارے کام کرتا گا نہیں کرتے پوٹرہ جی خلیفہ جی کوڑی دے گالے تو سن لے ہی ہے جی تو فاؤ تو پتہ نو پتہ دیا ہے آج گال دے بچے ہیں دا پیرے ہو جی چبل مارن دی کیلو ہو رے صحیح اندہ نال پیار وردے پچھو ہی کنے رات کو میں ادھا گھنٹہ پورے ہیں اندہ پیر نہیں دبائے تکیری بٹی گالے سے تو ادھا گھنٹہ میرے پیر دبائے نے تے بیان سنو سیں پرسوں ڈھائی گھنٹے میں اندہ سیر دبینہ رہ گا اوہ ادھا کوٹھدہ رہنے تو کیسے مالشی ہے دا بیٹا ہے پچھلے ہفتے دی سنو سیں ہن کو بخار ہے میں کو منجی کو تلے میں لہان دیتا ہن دے سارے کپڑے دھو تم اور گھردیاں صفائیاں کی تے پتہ رے جتے ہو دے تو اندیاں ساڑے بھی دھو دے لو جی دعا دے بیان سنن تو بعد میں اس نتیجے دے پہنچیاں کہ بندے نو چوب پر رہنا چاہیے اب ایسے صدف قبل دے بیان تو ساڑا کی خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے دونوں کی اپنی بچیوں کی بھی اپنے بچوں کی بھی اور انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ دیکھئے یہ جو رشتہ ہے یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے اور بھی ہیں مثلا ماں باپ کا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ تو ہے ہی ہے وہ تو خونی رشتے ہوگے نا یہ طرح رنگین رشتہ ہے ہاں یہ رنگین ہے خوبصورت ہے اس میں لاد ہے اس میں لگاؤ ہے اس میں لگن ہے اس میں دل لگی ہے اس میں ناز ہے اس میں روٹنا ہے اس میں منانا ہے اے ناکوش نہیں جنات اسی دسنگا ہے اور جو دنیا میں آکے ہم رشتے بناتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ سارے رشتوں پہ ہاں بھی ہوتا چلا جاتا ہے اس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے اس قدر اہم رشتہ ہے اسی لئے قرآن میں آیا ہے کہ ہن نا لباسن لکن وان تم لباسن لہن میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو بھرپور تربیت کردینی چاہیے ایک ہیومینٹی ہونی چاہیے باہمی احترام ہونا چاہیے ہر معاملے میں باہمی رضا مندی ہونی چاہیے